موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمین ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات پیش کرنے کی کوششی کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنا سوال ہم کو بھینا چاہتے ہیں اور اس کا جواب چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسے نوٹ فرمالے اور اس نمبر پر آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو اپنا سوال ویڈیو میں بھیجیں یا آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کے بھیج سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم انہیں جواب کے لئے پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے سوال کے جو تمام اصول و ضعبط ہیں سب کا پاس و خیال لکھیں بالخصوص اس بات پر دھیان لے کہ آپ کا سوال کم سے کم الفاظ پر مشتمل ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کی واقعی کوئی ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور جہاں سے آپ سوال پوچھ رہے اس جگہ کا نام ضرور بتائیں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک پہنچیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ قرآن حدیث کی روشنی میں جو ان کے صحیح جوابات بنتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں آج ہمارے پاس سوالات کی جو لسٹ ہے اس میں پہلے ویڈیو میں سوال ہے اس کو دیکھتے ہیں موالایکم میرا نام سیفل ہے میں ورش بنگل ڈسٹرک مالدہ سے بول رہا ہوں میرا سوال ہے میں اگر کسی کو بیس آر روپیہ ادھار دیتا ہوں اور اس سے میں سو روپیہ مہینہ میں پروفیٹ لے رہا ہوں اور جو بیس آر روپیہ اس کو میں ادھار دوں گا وہ مجھے جب چاہے لوٹا سکتا ہے کوئی فکش ٹائم نہیں رہے گا تو یہ لینا جو میں سو روپیہ مہینہ میں لوں گا یہ سود میں آئے گا کیا یہ ہمارے بھائی صاحب کا سوال ان کا کہنا ہے کہ میں کسی کو بیس ہزار روپیہ دے رہا ہوں اور وہ جب چاہے مجھے لوٹا سکتا ہے اور جب تک بیس ہزار روپیہ میرے اس کے پاس رہیں گے وہ سو روپیہ منتھلی مجھ کو دیتا رہے گا تو کیا یہ سود ہوگا کی نہیں تو دیکھیں اس کے سود ہونے میں تو ذرہ برابر بھی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے یہ تو بالکل ہی اوپن اور واضح سود ہے اور سود کے بارے میں اگر بنیادی معلومات بھی کسی کے پاس ہوں تو اس میں شک نہیں کرے گا کیونکہ واضح طور پر آپ کسی کو قرض دے رہے ہیں کیونکہ آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جب چاہے لوٹا سکتا ہے یعنی آپ کے ذہن میں یہ کہ بیس ہزار اس کو لوٹانا ہے اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر منتھ وہ سو روپیہ دے گا تو اسی کا نام سود ہے سود کی جو دیفنیشن ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سود کہتے ہیں کس کو ہیں تو دیکھیں سود کی جو تعریف ہے وہ یہ کہ کہ ہر وہ قرض جو آپ کو نفع دلائے وہ سود ہے تو آپ نے کسی کے پاس بھی بطور قرض کوئی چیز رکھی پیسہ رکھا اب اس پر آپ نفع لے رہے ہیں پیسے کے شکل میں کسی طرح بھی نفع لے رہے ہیں تو یہ سود ہے تو یہاں واضح طور پر آپ کریں کہ بیس ہزار روپیہ دیا ہے آپ نے اور وہ سو روپیہ آپ کو منتھلی دے رہا ہے تو یہ سود ہے اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں انویشٹ کی بات تب آتی جب بیس ہزار روپیہ کسی کو آپ دے دیتے وہ کاروبار میں لگا لیا اور اس کے ساتھ آپ کا یہ معاہدہ ہوتا کہ اگر یہ بیس ہزار روپ گیا تو تمہیں مجھے کچھ نہیں دینا ہے مثلا اس نے بیس ہزار روپیہ کا کوئی سامان لائیا دکان میں رکھا تھا دکان میں آگ لگ گئی جل گیا ختم ہو گیا تو اب وہ آپ کو کچھ بھی لوٹانے کا ذمہ دار نہیں ہے یعنی اس نے آپ سے کوئی قرض نہیں لیا ہے کہ لوٹائے آپ نے اس نے دونوں نے مل کے انویشٹ کیا تھا چلو جل گیا ختم ہو گیا اب آپ صبر کیجئے تو اگر آپ اس ایگریمنٹ کے ساتھ کسی کو پیسہ دیتے ہیں کہ یہ پیسہ لو تجارت میں لگاؤ اگر ڈوب گیا گم ہو گیا ضائع ہو گیا تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے اگر ڈوب گیا تو سمجھو ہم دونوں کا نقصان ہوگا اور ہم اس کو برداشت کریں گے اب اگر اس معاہدے پہ آپ لگاتے ہیں اس کے بعد جو نفع آ رہا ہے تو وہ آپس میں باڑتے ہیں تو یہ چیز سود نہیں ہوگی کہ آپ نقصان میں بھی شریک ہیں اور نفع میں بھی شریک ہیں اور یاد رہے کہ جب نقصان نفع کی بات کریں گے تو نہ نقصان کو آپ تیہ کر سکتے ہیں نہ نفع کو تیہ کر سکتے ہیں نقصان کچھ بھی ہو سکتا ہے پورا پیسہ بھی ضائع ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ نہ ملے دس روپے بھی ہو سکتا ہے دو سو بھی ہو سکتا ہے تو آپ تجارت کے لئے کسی کو پیسے ہی دیجئے اور نفع اور نقصان میں شریک ہو جائیے اور نفع نقصان کی حد بندی مت کیجئے اس کو مستقبل پر چھوڑ دیجئے کیسے کیا ہوتا ہے تو یہ چیز صحیح ہوگی لیکن یہ کہ آپ نے بیٹ سزار روپے دیا ہے اس کو واپس بھی لینا ہے اور منتھلی سو روپے لینا ہے تو یہ واضح طور پر سود ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں ہم ہمارے پاس کچھ آوڈیو میں سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ حضرت ایک سوال ہے کہ انسان کا بدن جب ناپاک ہو جائے غصول کی ضرورت پر ہے تو اس دوران اس کے بدن سے رحمت کا فرشتہ تو جدہ ہو جاتی ہے لیکن اگر وہ انسان کوئی نیک عمل یا خیر کا کام کرنا چاہے تو کیا کر سکتا ہے نہیں اگر کرتا ہے تو اس کا عجر کون سا فرشتہ لکھتا ہے اس کا جواب عنایت فرمائے ہمارے ایک بھائی صاحب کا سوال ہے ان کا پوچھنا یہ ہے کہ انسان کا جب بدن ناپاک ہو جاتا ہے انسان جب ناپاک ہو جاتا ہے تو ناپاک ہونے کے بعد جو رحمت کے فرشتے ہیں وہ الگ ہو جاتی ہیں یہ ان کے الفاظ ہیں کہ رحمت کے فرشتے الگ ہو جاتے ہیں یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہوتا وہ اس کے بدن سے الگ ہو جاتا ہے تو یہ صاحب دو چیزیں پوچھ رہے ہیں ایک تو یہ کہ کیا ایسے حالات میں کوئی نیک کام کر سکتا ہے کوئی اچھا کام کر سکتا ہے آدمی ناپاک ہے اچھا کام کر سکتا ہے اور اگر وہ کر سکتا ہے تو پھر لکھے گا کون وہ ریکارڈ میں کیسے آئے گا یعنی اس کا بینیفٹ کیسے ملے گا یہ بھائی صاحب کا سوال ہے آپ کے سوال کے جواب میں سب سے پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ آپ نے جو یہ کہا کہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں تو یاد رہے کہ ہمارے آمال لکھنے والے جو فرشتے ہیں ان کا رحمت اور عذاب سے اس معنی میں کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ ہم پر رحم کرنے والے ہیں یا عذاب دینے والے ہیں ان کا اس میں کوئی رول نہیں ہے اللہ رب العالمین جب رحمت کا عذاب کا فیصلہ کرے گا تو وہ جس طرح چاہے وہ کام لے سکتا ہے فرشتوں سے لیکن یہاں پہ جو ہمارے نامیں آمال لکھنے والے بات ہوتے ہیں یہاں پہ احادیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو نیکی لکھنے والا ہے وہ رحمت کا فرشتہ ہے یا جو برائی لکھنے والا ہے وہ عذاب کا فرشتہ ہے ایسا کوئی بٹوارہ نہیں ہے دونوں اللہ کے فرشتے ہیں اور دونوں کو اللہ رب العالمین نے ایک ڈیوٹی دے رکھا ہے ایک کام دے رکھا ہے جو ہمارے نامیں آمال لکھتے ہیں اور یہ جو آپ نے کہا کہ آدمی ناپاک ہوتا ہے تو وہ رحمت کا فرشتہ الگ ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں کوئی بھی روایت موجود نہیں ہے نامعلوم یہ بات کس بنیاد پر آپ نے کہی ہے کہ بھئی یہ بات کہاں ہے قرآن کی کسی آیت میں یا اللہ کے نظرم کی کسی حدیث میں ہے کہ جو نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے وہ الگ ہو جاتا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے آدمی اچھا کام کرتا ہے یا برا کام کرتا ہے اس کو لکھنے والے اس کو ریکارڈ کرنے والے فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں کسی بھی حالت میں وہ الہدہ نہیں ہو سکتا اکیلا نہیں ہو سکتا تو یہ آپ کا کہنا کہ جب آدمی ناپاک ہوتا ہے تو فرشتے الگ ہو جاتے ہیں اس سے اور ایسے حالات میں اگر کوئی نیکی کرے گا تو اس کا ریکارڈ کیسے ہوگا بلکہ آپ نے تو یہ پوچھا کہ نیکی کر سکتا کی نہیں کر سکتا تو نیکی کسی بھی حالت میں کر سکتا آدمی ناپاک ہے پاک ہے کسی بھی حالت میں نیکی کر سکتا ہے اور آپ اس بات پر غور کیجئے کہ مرد کا معاملہ تو کسی حد تک آسان ہے کہ ایک آدمی ناپاک ہوا جسمانی طور سے اور نہا لیا لیکن آپ یہ سوچئے کہ ایک خاتون کا معاملہ کیا ہوگا ایک عورت حیز کی حالت میں ہوتی ہے ناپاک ہوتی ہے اور اس کا حیز کئی دنوں تک رہتا ہے چار پانچھے سات دن ایک ہفتہ تک جا سکتا ہے تو ایک ہفتہ وہ عورت کوئی نیک کام نہیں کرے گی کوئی اچھا کام نہیں کرے گی کیونکہ اب اس کی کاموں کو اور اس کے عامال خیر کو ریکارڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے تو یہ بڑی عجیب و غریب بات معلوم نہیں کہاں سے آپ نے معلوم کی ہے کہ جب آدمی ناپاک ہوتا ہے تو وہ نیکیہ لکھنے والا فرشتہ کہیں چلا جاتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے آدمی ناپاک ہو یا پاک ہو کسی بھی حالت میں ہو اس کا اچھا کام یا برا کام سب ریکارڈ کیا جاتا ہے سب درج کیا جاتا ہے اس لئے آپ اس بات کی فکر نہ کریں کہ آدمی ناپاک ہوگا تو نیک کام کیسے ریکارڈ کیا جائے گا اللہ نے جو بھی طاقت دی ہے اگر کوئی انسان ناپاک ہے یا عورت ناپاکی کی حالت میں ہے اس کی حالت میں ہے اور اس دوران اگر کوئی نیک کام کرنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہوتا ہے ان کے امکان میں ہوتا ہے تو انہیں یہ نیک کام کرنا چاہیے اور یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین کے ہاں ریکارڈ میں ہوگی اللہ تعالی نے قرآن میں کہا فَمَا يَعْمَلْ مِسْقَالَ الزَّرَّةٍ خَيْرَيَّرَ کہ اگر کسی نے ایک ذرہ کے برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا تو ایک ذرہ برابر بھی نیکی چاہے ناپاکی کی حالت میں ہو پاکی کی حالت میں ہو مرد ہو اور تو کوئی بھی کرے گا اللہ کی یہاں اسے دیکھ لے گا تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے عمال ریکارڈ ہوتے ہیں کسی بھی حالت میں ہو اس لئے یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ناپاک ہوں گے تو کون ریکارڈ کرے گا ناپاکی کی حالت میں بھی عمال ریکارڈ ہوتے ہیں اور اللہ کی یہاں یہ ساری چیزیں آدمی دیکھ لے گا اور میں ہی دیکھیں آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ جو برکاتہ ہوں سے ایک سوال ہے کہ جو صحابہ اکرام کے ٹیم میں جو بیدتی تھے وہ کون سا بیدتی تھے جو آج کے ٹیم میں جو مسلمان لوگ بیدت کر رہا وہ ایسا بیدتی تھے کیا اور کوئی دوسرا بیدتی تھے وہ اجہاد کردیں یہ قرآن و حدیث ہے یہ ایک بھائی کا سوال ہے ان کا پوچھنا یہ ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کے دور میں جو بیدتیں ہوتی تھیں ان کی کیا شکل ہوتی تھی وہ کس طرح کی بیدات ہوا کرتی تھی یہ فرماتے ہیں کہ آج کل جیسے ہمارے معاشرے میں بیدات کی بہت ساری شکلیں ہیں بہت ساری رسمیں ہیں تو اہد صحابہ میں جو بیدات ہوتی تھی ان کی کیا شکل ہوتی تھی تو دیکھیں سب سے پہلے تو یہ واضح کر دوں کہ اہد صحابہ میں بیدات کا وجود ملتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے کسی صحابی کا کوئی تعلق ہو صحابہ کرام سب کے سب بیدات خرافات سے دور ہوا کرتے تھے اللہ کے نبی اس حسن کے بعد جب صحابہ کرام کا دور آیا اور صحابہ کرام کے ادوار میں بھی تھوڑا سا آگے چل کر کچھ لوگوں نے کچھ ایسے کام کیے جن کو ہم بیدات میں شمار کریں گے لیکن وہ کام کرنے والے صحابہ کرام نہیں تھے یہ اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں وہ دوسرے لوگ تھے جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے صحیح طریقے کی پیروی نہیں کی تو وہ بیدات کے شکار ہوں گے آپ کا جو یہ پوچھنا ہے کہ اہد صحابہ میں جو بیدات تھیں ان کی کیا شکل تھیں تو دیکھئے دونوں طرح کی بیدات کا ثبوت ملتا ہے آج جیسی بیدات نہیں تھیں جو آج بیدات کی ایک کثیر تعداد ہے پوری دنیا کی مسلمان اس میں ملوث ہیں اللہ ماشاءاللہ بہت کم لوگ ہیں تو اس طرح کا معاملہ تو نہیں تھا بلکل نہیں تھا لیکن قلیل مقدار میں ہی تھوڑا بہت جو چیزیں ملتی تھیں وہ دونوں طرح ملتے تھے یعنی آقدی بیدات بھی اور عملی بیدات بھی آقدی بیدات میں جسے خارجیت کا فتنہ لے لیں خوارج کا فتنہ یہ بھی ایک طرح کی بیدات ہے تو یہ خوارج کا جو فتنہ تھا جو اہل تشیعوں کی طرف سے یہ فتنہ پیدا کیا گیا تو یہ فتنہ یہ بھی ایک طرح کی بیدات ہے جو اس وقت ظاہر ہوئی اور عملی بیدات کی بات کریں تو سنندارمی کے ایک روایت ہے حسن روایت ہے وہ روایت بہت لمبی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کوفہ کی ایک مسجد میں کچھ لوگوں نے عبادت کا ذکر و اذکار کا یہ طریقہ ایجاد کیا کہ کچھ کنکر پتھر لے کر بیٹھ گئے اور سو بار اللہ اکبر سو بار الحمدللہ ایسے ایسے مختلف اذکار سو سو بار ان پتھروں پر پڑھنے لگے تو اس طرح سے حلقہ بنا کے وہ لوگ پڑھتے تھے اب ایک صحابی کی نگاہ پڑی تو وہ آئے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو باخبر کیا اور کہا کہ مجھے میں تو ایسا ہو رہا ہے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آئے انہوں نے بہت ڈانٹا ان لوگوں کو اور کہا کہ اللہ کے نبی اسلام کے کپڑے بھی پرانے نہیں بھی ہیں اور تم لوگوں نے یہ نئی نئی چیزیں بیدتیں ایجاد کرنا شروع کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو صرف خیر کر آدھا کیا ہم تو اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کم مرودین لیل خیر نہیں اسی وہ کہ کتنے ایسے خیر کے متلاشی ہیں کہ اس کو نہیں پاسکتے ہیں اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ اگر یہ کام نہیں رکھتا ہے تو میں اس مسعود میں قدم نہیں رکھوں گا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس مسجد میں نماز پڑھنا بند کر دیا پھر ان لوگوں نے یہ بیدتیں ختم کی تو نماز پڑھنا شروع کیا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اس طرح کی کچھ عملی بیدات بھی ہوتی تھی تو یہ بہت معمولی مقدار میں کچھ چیزوں کا سراغ ملتا ہے ثبوت ملتا ہے تو یہ کچھ معاملہ تھا لیکن آج جو امت مسلمہ کا معاملہ ہے کہ بیدات بہت زوروں پر ہے اور تقریبا ہر مہینے کچھ لوگوں نے کوئی نہ کوئی بیدات ایجاد کر لی ہے تو ایسا معاملہ تو اس دور میں نہیں تھا تو بہرحال آپ نے جو پوچھا ہے کہ اس دور میں بیدات کی کیا شکل تھی تو یہ جو تھوڑی وہ چیزیں روایات میں ملتی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم میں عطا ورحمان بلہری سے جمعہ کے دن جب جمعہ کی ازان ہو رہی ہے دو رکعت تحت الوزور تحت المسجید نماز پڑھنا ہے یا ازان کا جواب دے کے بعد میں دو رکعت سنت پڑھنا ہے اس کا تھوڑا وضاحت کریں اسلام علیکم یہ ہمارے ایک بھائی ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ جمعہ کے دن جب ازان ہو رہی ہو تو تحت المسجید دو رکعت پڑھنا ہے یا ازان کا جواب دینا ہے تو دیکھیں آپ شاید یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس وقت مسجد میں داخل ہوتا ہے جب ممبر پر خطیب بیٹھ چکا ہے اور خطبے سے پہلے جو ازان ہوتی وہ ازان شروع ہو چکی ہے تو اگر اس وقت کوئی شخص مسجد میں آتا ہے تو وہ کیا کرے گا ازان ہو رہی ہے تو ازان کا جواب دے گا یا دو رکعت نماز پڑھے گا تو دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ دو رکعت جو نماز ہے جمعہ کے دن اس کو پڑھنا کمپلسری ہے ضروری ہے اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ خطبے کے دوران فرمایا ایک صحابی آئے اور وہ بیٹھ گئے تھے تو اللہ کی نبی نے ان کو حکم دیا کہ قم کہ کھڑے ہو جاؤ صلح رکعتیں دو رکعت نماز پڑھو تو اسے پتا چلتا ہے کہ جمعہ کے دن دو رکعت نماز پڑھنا تو ضروری ہے اب رہا اعزان کے جواب کا مسئلہ تو اعزان کے جواب کے بارے میں اختلاف ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ ضروری ہے اعزان کا جواب دینا اور بعض علماء کہتے ہیں ضروری نہیں ہے اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ اعزان کا جواب دینا ضروری نہیں ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایسے وقت میں مسجد میں آتے ہیں کہ اس وقت اعزان ہو رہی ہے اور خطیب خطبے کے لئے تیار بیٹھا ہے تو آپ ذرا سوچئے کہ اگر خطیب خطبے کے لئے کھڑا ہوگا تو اس کا خطبہ سننا آپ پر فرض ہے ضروری ہے اور اعزان کا جواب دینا یہ سنت ہے ضروری نہیں ہے تو اب ذرا گور کیجئے کہ خطبہ سننا یہ فرض ہے اور آپ کو دو رکعت نماز پڑھنا بھی ضروری ہے یعنی جمعہ کی دن جب آئیں گے مسجد میں داخل ہوں گے تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھنا بھی ضروری ہے اب اگر آپ اعزان کا جواب دیتے ہیں ٹھہرے رہتے ہیں رکے رہتے ہیں تو جیسے اعزان ختم ہوگی آپ کو دو رکعت نماز پڑھنا ہوگا تو جب دو رکعت آپ نماز پڑھیں گے تو جو خطبہ سننا واجب تھا اس واجب کا کچھ حصہ آپ سے ترک ہو جائے گا یہ ہے آپ کا لوس کہ اگر آپ اعزان ختم ہونے کے بعد یہ دو رکعت پڑھیں گے تو دو رکعت پڑھیں گے تو اس دوران خطبے کا جو وقت گزرے گا اس وقت میں گویا کہ اپنی خطبہ نہیں سنا تو آپ نے فرض کا کچھ حصہ ترک کیا تو یہ طریقہ آپ رپنائیں گے تو آپ پر یہ بات صادق آتی ہے کہ آپ نے فرض کا کچھ حصہ ترک کیا لیکن دوسری طرف آپ گوھر کیجئے کہ اگر آپ مسجد میں آئے اعزان ہو رہی ہے اور آپ نے دو رکعت پڑھنا شروع کر دیا اعزان کا جواب دینا ترک کر دیا اعزان کا جواب آپ نے نہیں دیا آپ نے دو رکعت نماز پڑھنا شروع کیا اب جب تک اعزان ختم ہوتی آپ کی دو رکعت نماز ہو گئی تو آپ پر جو دو رکعت نماز ضروری تھی وہ بھی آپ نے پڑھ لی اس کے بعد خطبہ سننا ضروری تھا وہ خطبہ بھی آپ نے سن لیا تو اس طرح اگر آپ عمل کریں گے تو آپ سے کوئی واجب کوئی فرض کوئی ضروری چیز ترک نہیں ہو رہی ہے آپ دونوں پر عمل کر رہے ہیں ہاں آپ نے ایک سنت کو ترک کیا ہے تو یہ جو دو شکل میں نے آپ کو بتائی پہلی شکل میں آپ سے فرض چھوٹ رہا ہے اور دوسری شکل میں آپ سے سنت چھوٹ رہی ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ آپ اس طریقے پر عمل کریں جس میں آپ سے کوئی فرض چھوٹ نہ رہا ہو خطبہ کا جواب چھوٹ رہا ہے تو وہ اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے اس کو آپ چھوٹ سکتے ہیں لیکن یہ چیزیں زیادہ اہم ہیں خطبے کو اہمیت دینا اور اس کے لئے پوری طرح سے تیار ہو کے بیٹھ جانا سننا یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے جمعہ کے دن نماز کی ازانے تو پانچ ٹائم ہوتی ہیں اس کا جواب ہم دیتے رہتے ہیں لیکن یہ ہفتے میں ایک دن خطبہ ہوتا ہے یہ خطبہ ہماری توجہ زیادہ مانگتا ہے اس لئے اس کو مقدم کرنا چاہیے تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر ایسے وقت میں آپ مسجد میں آتے ہیں کہ ازان ہو رہی ہے خطبہ شروع ہونے والا ہے تو آپ سر سے پہلے دو رکع نماز میں ازان کا جواب دینا بند کر دیں کچھ علماء کہتے ہیں ازان کا جواب دینا بھی ضروری ہے تو پھر آپ اگر تقابل کریں گے کہ وہ بھی ضروری ہے اور خطبہ بھی ضروری ہے تو بھی خطبہ سننے کا جو مسئلہ ہے اس کا پڑھلہ بھاری ہوتا ہے کیونکہ خطبہ ہفتے میں ایک دن ہے اور وہ بہت اہم چیز ہے اس کے لئے بہت تاقید کی گئی ہے یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ہڑا کر رہا ہے تو دوسرا کوئی منع نہیں کرے گا اتنی ساری تاقید کی گئی ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ چیز زیادہ اہم ہے اگر اس کو ضروری بھی ماننے تو بھی زیادہ اہم ہے تو اس اعتبار سے بھی اگر آپ غور کریں دیکھیں تو بھی بہتر بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ آپ جیسے ہی مذہب داخلوں سب سے پہلے دو رکعت نماز پڑھیں اگر ازان ہو رہی ہے تو ازان کا جواب چھوڑ دیں دو رکعت آپ نماز پڑھیں اور اس کے بعد میں جب تک ازان ختم ہوگی آپ کی نماز ختم ہو جائے گی اس کے بعد میں آپ سکون سے خود بسنیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلہ سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم میں اجاز احمد شیمو کا کرنا ٹک سے بات کر رہا ہوں شیخ صاحب میرا ایک سوال ہے اکثر یہاں پہ جمعہ کی جو عظام پہلی ہوتی ہے اس کا جواب دیتے ہیں اور دعا بھی پڑھتے ہیں ثانی جو عظام ہوتی ہے اس کا جواب دینا ضروری ہے یا نہیں اور عظام کے بعد آدھے گھنٹھے یا پہتہلیس میٹھ تک امام صاحب اردو میں بیان دیتے ہیں اس بیان کے درمیان خاموش رہنا چاہیے یا کوئی ذکر و اسکار یا درود شریف پڑھنا چاہیے مہربانی سے اس سوال کا جواب فرمایا دیں بڑی عنایت ہوگی السلام علیکم ہمارے ایک بھائی صاحب ان کا سوال ہے کہ جمعہ کے دن دو عظام ہوتی ہے تو عظام کا جو جواب دینا وہ پہلی عظام کا جواب دینا ہے یا دوسری عظام کا جواب دینا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے تو یہ واضح کر دوں کہ جمعہ کے دن دو عظام کا سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ہے جمعہ کے دن بھی جمعہ کے لئے صرف اور صرف ایک عظام ہونی چاہیے یہ جو لوگ دو عظام دلواتے ہیں وہ اصل میں پہلی عظام اطلاع کے لئے آگاہ کرنے کے لئے اس مقصد کے تحت دلوائی جاتی ہے لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت نہیں ہے تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں رہی بات جواب دینے کہ جو ظاہر ہے کہ جو دوسری عظام ہے وہی اصل میں اصل عظام ہے یعنی خطبے سے متصل جو عظام ہوتی ہے وہی اصل عظام ہے وہی سننے سے ثابت ہے اس لئے اسی کی طرف ہماری زیادہ توجہ ہونی چاہیے لیکن اگر کہیں ہے سسٹم رائج ہے دو دو عظام ہوتی ہے اور آدمی دونوں سنتا ہے تو چلیں دونوں کا جواب دے دیں کوئی مسئلہ نہیں ایسا نہیں کہ صرف کسی ایک ہی عظام کا جواب دینا ہے آپ دونوں عظام کا جواب دیجئے لیکن جو اہمیت ہے اور جو فضیلت ہے اور جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ خطبے سے متصل جو عظام ہوتی وہی اصل عظام ہے اس لئے اس کی طرف آپ کی توجہ ازادہ ہونا چاہیے دوسری بات آپ نے یہ کہا کہ عظام کے بعد اردو میں کچھ نصیحت کرتے ہیں واز کرتے ہیں اس کا کیا حکم ہے کیا وہ بیڑھ کے سننا چاہیے یا اس بیچ میں درود و سلام کچھ پڑھ سکتے ہیں کی نہیں تو دیکھئے غالباً آپ کسی ایسی جگہ کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ اصل خطبے سے پہلے اردو میں کوئی واز نصیحت کی جاتی ہے جو اصل خطبہ ہوتا ہے شاید وہاں پہ عربی میں ہوتا ہوگا اور پہلے کوئی واز نصیحت ہوتی ہوگی یعنی پہلے اذان کے بعد کچھ حصہ ہوتا ہوگا تو دیکھئے اگر اصل خطبہ ہوتا ہے یعنی اذان سے متصل جو خطبہ ہوتا ہے وہ عربی میں ہو یا اردو میں ہو جو اصل خطبہ ہوتا ہے تو اس خطبے کے وقت تو بہت سخت تاقید ہے کہ خاموشی سے آپ کو سننا ہے یعنی بہت ہی سخت تاقید ہے سامین کے لیے کہ انہیں پوری خاموشی سے خطیب کو سننا ہے اس دوران کوئی آواز نہیں نکالنی ہے کوئی حرکت نہیں کرنی حتیٰ کہ اگر کوئی جھگڑا کر رہا کوئی بات کر رہا تو وہ بھی امام اور خطیب جو ہے اس کو سمجھائے گا مقتدیوں کو وہاں بھی اختیار نہیں ہے کہ اس معاملے کو ڈیل کریں وہ وہ امام اپنی طور سے دیکھے گا سبھا لے گا اس کو تو خطبے کے جہاں تک کی بات ہے تو وہاں بہت سخت تاقید ہے اور یہ خطبہ چاہے عربی میں ہو یا اردو میں ہو یہ ذہن میں رکھیں اصل جو خطبہ ہے چاہے وہ عربی میں ہو یا اردو میں ہو حکم ہوئی ہے پوری خاموشی کے ساتھ اس کو سننا ہے لیکن کہیں کہیں پہ کیا ہوتا ہے کہ خطبہ وہ عربی میں دیتے ہیں مختصص خطبہ اور اس سے پہلے واز اور نصیحت کے نام سے اردو میں خطاب کرتے ہیں تو اگر آپ کا معاملہ اس طرح کا ہے آپ ایسے واز اور نصیحت کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اس میں بھی چونکہ دین کی بات ہوتی ہے کوئی اچھی بات بتا جاتی ہے واز و نصیحت کا جو عدب ہے کہ سکون سے سننا چاہیے یاد رہے کہ ہم اس چیز کو صحیح نہیں مانتے ہیں کہ آزان کے بعد عربی میں ایک خطبہ بھی ہوتا اس سے پہلے بیٹھ کے آپ اردو میں نصیحت کر رہے ہیں اس سے بہتر آپ وہی جو عربی میں بولنے والے اسے کو اردو میں بولیے لیکن یہ دو خطبہ جو دیا جا رہا ہے ایک عربی میں ایک اردو میں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے لیکن جہاں تک آداب مجلس کی بات ہے اس سے اعتبار سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چاہے جمعہ کا خطبہ ہو چاہے کوئی اور خطبہ ہو کوئی اور مجلس ہو کوئی اور درس ہو کوئی اور تقریر ہو تو خطبے کے علاوہ جو دیگر واز کی نصیحت کی ملسے ہوتی ہیں اس میں وہ سختی تو نہیں ہے جو خطبے کے لیے ہے لیکن بہرحال اس میں بھی عدب کا تقاضی ہے احترام کا تقاضی ہے کہ آدمی خاموشی سے سامنے والے کی بات سنے اللہ رب العالمین نے جو قرآن میں کہا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو اور چپ رو یہ عدب ہوتا ہے قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنا جائے حدیث پڑھی جائے تو اس کو بھی اسی طرح سے سننا چاہے خاموشی کے ساتھ ہمارے کچھ بھائیوں نہیں اس آیت کو اٹھا کے لے جا کے مقتدی پر پھٹ کر کے رکھا ہے کہ جب امام سور فاتحہ پڑھے تو تم چپ چاپ پیشے بڑھ کے سنو حالانکہ سور فاتحہ پڑھنے کے لیے الگ سے حدیث میں حکم موجود ہے یہ مقتدی بھی سور فاتحہ پڑھے گا اور اس آیت میں سور فاتحہ وغیرہ کا ذکر نہیں اس آیت میں عام ایک اصول بتا جا رہا ہے کہ جب بھی قرآن آپ کو سنائے جا رہا ہے تو آپ اس کو خاموشی سے سننا چاہیے تو کبھی بھی خطبہ ہو غیر خطبہ ہو کوئی بھی مجلس ہو اگر آپ کو قرآن سنانے کے لیے کسی نے بٹھایا ہے اور آپ اسی نیے سے بیٹھے ہیں تو اب وہاں پہ آپ کو قرآنی سننا چاہیے حدیثی سننا چاہیے جو دین کی باتیں وہی سننا چاہیے اس میں کوئی اور حرکت نہیں کرنا چاہیے یہ جو آپ نے کہا ہم بیچ میں درور پڑھ سکتے ہیں بھئی کیوں درور پڑھیں گے آپ وہاں پہ بھئی آپ کو وہاں بٹھا کے کوئی شخص واضح و نصیحت کر رہا تو آپ وہ سنئے ہاں واضح و نصیحت کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو ٹھیک ہے آپ درور پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھئے یہ ٹھیک ہے لیکن یہ کہ آپ اس کا خدبہ نہیں سنیں گے اس کی بات نہیں سنیں گے اس کی نصیحت نہیں سنیں گے اور بیٹھ کے آپ درور پڑھیں گے ذکر و اثکار کریں گے تو بھئی آپ وہاں کیوں بیٹھیں آپ بڑھ کے چلے جائیں وہاں سے اس مجلس میں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے ذکر و اثکار کرنا درور پڑھنا بہت اچھی بات درود پڑھنا بہت سواب کا کام ہے ذکر کرنا اللہ کا ذکر کرنا یہ بھی بہت سواب کا کام ہے لیکن اس کے لئے الگ جگہیں ہوتی ہیں الگ مقامات ہوتے ہیں اب آپ کسی کے بات سننے کے لئے بیٹھیں وہاں پہ آپ ذکر و اذکار کریں تو یہ مناسب نہیں ہے تو یہ معاملہ ہے آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس کے تعلق سے جہاں تک اذان کا مسئلہ ہے تو آپ دونوں اذان کا جواب دیجئے لیکن یاد رہے کہ ہم یہ واضح کر چکے ہیں یہ ایک ہی اذان ثابت ہے رہی بات یہ ہے کہ جب خطبہ ہو رہا تو ہم بیٹھ کے خطبہ سنیں گے یا ذکر و اذکار کر سکتے ہیں تو دیکھیں خطبہ چاہے اصل جمعہ کا خطبہ ہو یا واضح و نصیت کے مجلس ہو جیسا کہ کچھ لوگ کرتے ہیں تو اس سسلے میں ہمارا موقف تو یہ ہے کہ واضح و نصیت کی مجلس نہیں ہونے چاہی اصل خطبہ ہونے چاہی لیکن اگر کہیں پر ہو رہا ہے تو چاہے وہ خطبہ ہو چاہے یہ واضح کی مجلس ہو اس کے جو آداب ہوتے ہیں وہ یہ کہ خاموشی کے ساتھ اس کو سنا جائے رہی بات درود کی ذکر و اذکار کی تو اس کے لئے بہت سارے اوقات ہیں وہاں پڑھنا چاہیے یہ بھی اپنی جگہ پر ایک بہت اچھی عبادت ہے واضح جب ہو رہا ہو نصیت ہو رہی ہو خطبہ ہو رہا ہو تو پھر اس کے اپنے تقاضی ہوتے ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ہم ایک بار پھر آپ کو یاد دلا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیدنا چاہتے ہیں ان کے جوابات چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسے نوٹ فرمالیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھید سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریر شکل میں لیکن یاد دیں کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں موصول ہوتے ہیں ہم انہیں جواب کے لئے پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے سوال جواب کے جو بھی اصول و ضعبی تھے ان سب کا پاس و لحاظ رکھیں خاص طور سے اس بات کا دھیان لے کہ آپ کا سوال کم سے کم الفاظ پر مشتمل ہو اس طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کیا آپ کو ضرورت ہو اس طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں اور خاص طور سے وہ حضرات جو آوڈیو میں اپنے سوالات بھیجتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی آواز بلند رکھیں وہ اونچی آواز میں اپنا سوال ریکارڈ کرائیں بعض لوگ اتنے پست آواز میں اپنا سوال بھیجتے ہیں کہ سننے میں کچھ سمجھ مینے جاتا ہے اس لئے ایسے سوالات ریجٹ کر دی جاتے ہیں ان کے جوابات دینا ممکن نہیں ہوتا ہے اس لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سوالوں کا جواب ملے تو آپ اپنا سوال بلند آواز میں ریکارڈ کرائیں اگر ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے جو صحیح جوابات بنتے ہیں وہ آپ تک پہنچا جائے تو ناظرین آگے بڑھتے ہیں ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شایخ میں بلرام پرجیلا یو پی سے بات کر رہا ہوں یہ بتا دیجئے کہ فون پر یا پیٹیم پر جو کیش بیگ ملتا ہے اسے لینا کیسا ہے مطلب پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں کسی کو تو ملتا ہے یا کسی کو فون پر ایک لنگ ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس پر سور پر ملتا ہے تو یہ لینا کیسا ہے کچھ لوگ بتا رہے ہیں صحیح ہے کچھ لوگ بتا رہے ہیں غلط ہے تو آپ بتائیے صحیح کیا ہے شایخ عبدالقفار صاحب بتا رہے ہیں کو لینا صحیح ہے آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور اگر کسی کو قیش بیگ مل گیا ہے تو وہ کیا کرے کسی غریب کے نمبر پر ریچارج کر دے یا کسی غریب کو پیسہ ہی دے دے آپ بتائیے جزاکماللہ خیر السلام علیکم یہ ہمارے ایک بھائی ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ فون پے وغیرہ سے جب ہم کچھ چیز خریدتے ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں ان کو کیش بیگ آتا ہے کچھ چواپس پیسے ملتے ہیں تو ان کا کیا کہنا ہے کوئی اس کو جائز کہتا ہے کوئی ناجائز کہتا ہے کوئی حلال کہتا ہے کوئی حرام کہتا ہے آپ نے کسی عالم کا نام بھی لیا ہے سوال میں تو سب سے پہلے تو میں آپ سے گزارشی کر دوں کہ تلبی علم کے آداب میں سے ایک آدب یہ ہے کہ آپ کسی عالم سے بات کریں تو خائم خائے کسی کا نام نہ لے کہ فلان ایسا کہتا ہے آپ کیا کہتا ہے ہاں اگر کوئی پرائیویٹ مجلس ہے تو چلو آپ وہاں پہ کسی کے ساتھ ایسے بات چیت کر رہے ہیں ذکر کر دیا مسئلہ نہیں لیکن ایک عام آدمی کہیں پر بھی ایک پبلک اسٹیج پہ سوال کرے اور کسی کا نام منشن کرے تو وہ سامنے والے کو ایک آزمائیس میں ڈال لہا ہے یہ آدب کے خلاف بات ہے مسائل میں علماء کا اختلاف ہو جاتا ہے خواہ مخواہ ایک کا نام اٹھا کی دوسرے عالم کے سامنے پیش کرنا فلان یہ کہتا ہے آپ کیا کہتے ہیں تو یہ بہتر بات نہیں یہ اچھی بات نہیں تو اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہے صرف اپنا سوال ہمارے سامنے رکھیں اور جواب سنیں وہ جواب اگر آپ کے لئے اتمنان بخش ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ کسی اور سے بھی پوچھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہر ایک عالم کے پاس جا کر دوسروں کا نام ذکر کرنا یہ مناسب نہیں ہے بہرحال آپ کا سوال یہ ہے کہ فون پے وغیرہ جو ایپ استعمال کرتے ہیں تو اس پر جو کیش بیک آتا ہے اس کا کیا حکم ہے تو دیکھئے کیش بیک جو آپ کو آتا ہے وہ کئی شکل اس کی ہوتی ہے مثلا اس طرح کے جو ایپ آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کا ایک استعمال یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز خرید رہیں آپ مارکٹ سے کوئی چیز کوئی سامان خرید رہیں بغیرہ آپ کے گھر پہ وہ پہنچائے جاتا ہے تو اس پر جو کیش بیک ملتا ہے تو اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کیونکہ آپ نے کوئی چیز خریدہ ہے کسی کے ذریعے سے اور اس نے اس میں کوئی ریایت دی ہے جیسے آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں اگر وہ سو روپے کا سامان بتا رہا ہے اس نے اگر دس بیس کم کر دیا تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اگر وہ آپ کم کروا لے جائے یا آپ کی طرف سے کوئی اور کم کروا لے جائے تو اس کی وجہ سے اگر کوئی ریایت آپ کو ریٹن ملتی ہے کوئی فائدہ آپ کو ملتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ایک دوسرا استعمال ہی ہوتا ہے فون پہ کا کہ آپ کوئی سرویس لے رہے ہیں جیسے آپ ٹکٹ خرید رہے ہیں ہوای جات کا ٹکٹ خرید رہے ہیں آپ کو کیش بیک ملے گیا اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ بھی اسی طرح سے کہ آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ریایت کر دی گئی ہے اور تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کو پیسہ ٹرانسفر کیا ہے یعنی فون پے سے یا اس طرح کے کسی بھی ایپ سے آپ نے کسی کو پیسہ بھیجا ہے اور اس پر آپ کو کیش بیک مل رہا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ سود والا معاملہ نہیں یہ ایسا نہیں کہ آپ کسی کے پاس کوئی پیسہ بطور قرض رکھتے ہیں اور اس پر کوئی نفع دے رہا ہے بلکہ پیسہ آپ کے ایکاؤنٹ سے نکلتا ہے اور ڈائریکٹ سامنے والے کے ایکاؤنٹ میں جاتا ہے بیچ میں جو ایپ ہے اس کا سوائے اس کے کوئی کردار نہیں ہے کہ وہ ٹرانسفر کی یہ سرویس فراہم کرتا ہے اس کے علاوہ وہ آپ کا پیسہ بلوک کر کے نہیں رکھتا ہے روکتا نہیں ہے نہ اس پر آپ کو کوئی سود دے رہا ہے نفع دے رہا ہے کہ آپ اس کو سود کہیں اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے ایک چوتھی شکل ہوتی ہے جو بعض علماء نے اس کو یہ کہا ہے کہ اگر وہ چیز ہے تو پھر یہ سود ہے یہ جائز نہیں وہ یہ کہ بہت سارے ایپ میں والٹ ہوتا ہے جہاں پہ آپ پیسہ رکھ سکتے ہیں یعنی اپنے بینک ایکاؤنٹ سے پیسہ نکال کے والٹ میں رکھ سکتے ہیں اور اس میں کس مقدار میں آپ پیسہ رکھتے ہیں اسی حتوار سے آپ کو کیش پیک ملتا ہے تو بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ جو والٹ ہے جہاں پہ پیسہ آپ جمع کرتے ہیں اور وہاں پہ باقعدہ یہ منشن ہے یہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ دو سو روپیہ جمع کریں گے تو اتنا آپ کو کیش بینک ملے گا پانسو جمع کریں گے جتنا ہم ملے گا جتنا زیادہ جمع کریں گے جتنا ہم ملے گا تو بعض علماء کی یہ رائے ہیں کہ یہ سود کی شکل پائی آتی ہے کیونکہ یہاں آپ کچھ پیسہ وہاں پہ جمع کر رہے ہیں اور سامنے والا اس پہ نفع دے رہا ہے تو یہ علماء یہ فرما رہے ہیں کی اس والٹ میں جو پیسہ جمع ہو رہا ہے اس کا صحیح تصور صحیح تکیف جو ہو سکتی ہوئی ہے کہ یہ قرض ہے اور اس قرض پہ نفع مل رہا ہے تو اس لئے یہ سود ہے لیکن دوسرے علماء کہتے ہیں کہ اگرچہ ہم اس کو قرض ہی مال لیں تو یہ قرض پہ نفع دینے والی بات نہیں ہے بلکہ ان کا ایک الگ سسٹم ہے ایسا نہیں کہ ہم نے قرض دیا ہے اور اس کے بدلے میں ہم کو دے رہے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ ایک سرویس دے رہے ہیں اس کے بنیاد پر وہ آپ کو دے رہے ہیں آپ کے پیسوں سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے تو جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بھی جائز ہے کیچ بیک آپ لے سکتے ہیں کیونکہ قرض تو ہے جو آپ نے جمع کیا لیکن اس پہ نفع آپ کو نہیں دے رہا کسی اور طریقے سے آپ کو دے رہا اس لئے کوئی حرقی بان نہیں ہے لیکن یہ جو چوتھی شکل ہے اس میں اختلاف زیادہ ہے اس میں علماء دو طرف گئے ہیں اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ یہ استعمال ہی نہ کریں یعنی آپ والٹ استعمال ہی نہ کریں اور بہت سارے ایپ میں والٹ رہتا بھی نہیں ہے اور اگر رہے بھی تو آپ اس کا استعمال نہ کریں تو باقی جو دوسری جگہوں پر آپ کو کیشوک ملتا ہے تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں گئے تو یہ ہمارا جواب ہے آپ کے سوال پر امید ہے کہ آپ کا جواب مل چکا ہوگا ناظرین یہ کچھ سوالات تھے آوڈیو کے شکل میں جن کے جوابات آپ کے سامنے رکھیں گے اب ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں ایک سوال ہے کہ ایک بیوہ عورت ہے ابھی جوان ہے اس کا نکاہ ہو جائے گا لیکن اس عورت کو بچہ نہیں ہوگا یعنی بچہ بند کروا دی ہے کسی نوجوان کا اس بیوہ سے نکاہ کرنا اس حدیث کے خلاف تو نہیں ہوگا جس میں کہا گیا ہے کہ زیادہ بچہ پیدا کرنے والی عورت سے نکاہ کرو مدلل جواب دے کر شکریہ کا موقع عطا فرمائے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ کوئی عورت بہت زیادہ عمر کی ہو چکی ہے اور اس نے بچے دانی بھی بند کروا دی ہے اب اس سے اولاد نہیں ہو سکتی ہے تو کیا ایسی عورت سے شادی کر سکتے کی نہیں دیکھیں اگر کوئی آدمی ایسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے بچہ پیدا ہونا اچھی بات ہے اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ تزوجو الودود الولود کی شادی کرو ایسی عورت سے جو محبت کرنے والی ہو اور بچہ جننے والی ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ شادی کا ایک اور مقصد ہے سنن نصیح کی روایت اللہ کا فرماتے ہیں کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی مدد اللہ تعالیٰ پر لازم ہوتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے اوپر ضروری قرار دیتا ہے کہ میں اس کی مدد کروں گا اس میں ایک کیا ہے وہ شادی کرنے والا جو پاک دامنی چاہتا ہے تو یہ بھی شادی کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ آدمی عورت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے تاکہ اپنے آپ کو پاک دامن وہ رکھ سکے تو یہ مقصد بھی ایک بیوی سے پورا ہوتا ہے گرچہ اولاد نہ ہو تو اولاد اگر کسی عورت سے نہیں ہو رہی اس کا مطلب بھی نہیں کہ اس سے شادی نہیں کر سکتے یہ ترغیب دلائی گی ہے لیکن اگر دوسرے مقاصد ہیں تو ایسی عورتوں سے بھی شادی کیا سکتی ہے جن کے اولاد نہ ہو خود اللہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھ لیں اللہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کی ہیں لیکن تمام بیویوں سے اولاد نہیں ہوئی اس میں کئی بیویاں ایسی تھیں جو مؤمر ہو چکی تھیں زیادہ عمر کی ہو چکی تھی ان سے بچہ پیدا ہونے کی امید نہیں تھی تو بچہ پیدا ہونے کی امید کھو دینا وہ کئی طریقے سے ہوتا ہے تو یہ جیسے آج کے زمانے میں آپریشن کرا لیا لیکن اس کے علاوہ اگر ایک عورت بہت زیادہ عمر کی ہو چکی ہے تو بھی سمجھو امید کھو چکی ہے بچہ پیدا ہونے کی تو ایسی عورتوں سے بھی پہلے شادی ہوتی رہی ہے اہدہ رسالت میں اہدہ صحابہ میں بعد میں اس لئے ہم شادی کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اس حدیث کے خلاف نہیں ہے اس حدیث میں ایک ترغیب دی گئی ہے کہ بچہ پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرنا چاہیے لیکن دوسری عورتوں سے بھی اللہ علیہ وسلم نے شادی کیا ہے کیونکہ اس سے بھی شادی کے مقاصد پورے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ایسی عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں اور میں دیکھیں آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سوال ہے کہ ہندہ اپنے گھر میں تھی زید اپنے گھر میں ہندہ نے زید سے میسج پر نکاح کر لیا جبکہ زید کہتا ہے کہ اس کے پاس دو گوائے بھی موجود تھے ان کو میسج دکھایا اور قبول کر لیا اور ہندہ کے پاس بھی ایک لڑکی موجود تھی جو سارے معاملات سے آگائی تھی کیا اس طرح نکاح ہو گیا بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ہندہ ایک لڑکی ہے اور زید ایک لڑکا ہے دونوں نے میسج پر نکاح کر لیا اور یہ میسج دکھایا زید نے اپنے بہت سارے دوستوں کو اور وہ اس کے گوائے ہوں گے کہ نہیں اور ہندہ کے پاس بھی کوئی لڑکی تھی جو یہ سارے معاملات سے آگائی تھی تو یہ نکاح ہوا کی نہیں تو یہ نکاح بلکل نہیں ہوا کیونکہ اس میں ولی کا دور دور تک کہیں نام و نشان نہیں ہے زید نے دو گواہ دکھائے وہ بھی مطلب اصل گواہ نہیں ہے اجابہ قبول سارا معاملات ساری چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں اسے میسج دیکھ رہے ہیں اور لڑکی کہیں اور ہے پتہ نہیں اسی کا میسج یہ کس کا ہے اس میں کوئی ثبوت نہیں ہے تو نہ صحیح سے شہادت کا کوئی ثبوت ملہ ہے لیکن سب سے بڑا پرابلم جو یہاں پر ہے وہ یہ کہ لڑکی کی طرف سے ولی ہونا چاہیے سنان نبی دعوت کے سیدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں لا نکاح الا بیولی ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا ہے تو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اگر کسی بھی شادی میں ولی نہیں ہے تو وہ نکاح نہیں ہو سکتا ولی کا مطلب کیا ولی کا مطلب لڑکی کی طرف سے اس کا باپ ہوتا ہے یا اس باپ اگر مر چکا تو اس کا اور دوسرا کوئی قریبی مرد ہوگا وہ ولی ہوگا لڑکے کی طرف سے ولی کی ضرورت نہیں ہے لڑکے کی طرف سے ولی کی ضرورت نہیں ہے لیکن لڑکی کی طرف سے ولی کی ضرورت ہے کوئی مرد ولی ہونا چاہیے عورت ولی نہیں بن سکتی ایک لڑکی کی شادی ایک لڑکی نہیں کر سکتی ہے مرد ہونا چاہیے اس کا باپ ہونا چاہیے باپ نہیں ہے تو پھر اور جو زیادہ پاورفل اس کے رشداروں میں جو مرد ہے قریب کا ہے وہ ولی بنے گا لیکن بے غیر ولی کے اسلامی شادی کا کوئی تصور نہیں ہے تو یہ سب جو آپ بتا رہے ہیں کہ دو گواہ تھے ادھر بھی ایک لڑکی تھی تو دونوں طرف کہیں بھی ولی نہیں دکھ رہا ہے اس لئے یہ نکاہ اسلامی نکاہ نہیں ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اس طرح شادی نہیں ہوگی امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ قیلولہ کا صحیح وقت کیا ہے تو دیکھئے قیلولہ دن میں سونے کو کہتے ہیں اور اس کے بارے میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی صحل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ما کنہ نقیلو ولا نتغزہ الا بعد الجمعہ کی ہم یعنی اللہ کے نبی کے دور میں صحابی جب بیان فرما رہے ہیں تو گویا کہ اللہ کے نبی کے دور کا واقعہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دور میں ہم ایسا کیا کرتے تھے فرماتے ہیں کہ ما کنہ نقیلو ولا نتغزہ الا بعد الجمعہ کی ہم قیلولہ کرنا ہوتا تھا یا کھانا کھانا ہوتا تھا یعنی دوپر کا کھانا تو بعد الجمع جمع کے بعد ہم کھاتے تھے یعنی دوپر کا کھانا کھانے کا صحیح وقت جمعہ کے بعد ہے جمعہ نہیں تو زہر کے بعد ہے اور قیلولہ کا بھی صحیح وقت یہی ہے اس حدیث کی روشنی میں کہ جمعہ کے بعد یعنی زہر کے بعد تو قیلولہ یہ صحابے کرام کیا کرتے تھے یہ سنت ہے ہم کو کرنا چاہیے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم نے مغربی کلچر کو انگریجوں کی تہذیب کو کلچر کو ایسا اپنا لیا ہے کہ ہم نے بہت ساری جگہوں پر سسٹم اور نظام ایسا بنا دیا ہے کہ آدمی اس میں قیلولہ کری نہیں سکتا مثال کے طور پر آج بہت سارے دینی ادارے دینی آفست ہیں جو شریعت کے نام پر دین کے نام پر چلا جاتی ہیں وہاں کام کرنے والے علماء ہوتے ہیں لیکن وہاں قیلولہ کا کوئی سیٹ اپ نہیں ہوتا ان بیچاروں کو قیلولہ کرنے کی اجازتی نہیں ہوتی ہے کوئی سیٹ اپ کوئی انتظام نہیں ہوتا حالانکہ اگر آپ مدارس دیکھیں جتنے بھی اس وقت مدارس ہیں اللہ کے فلو کرم سے ان کے یہاں قیلولہ کا ایک پورا سیٹ اپ موجود ہوتا ہے یعنی دوپہر تک پڑھائی ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد کھانا ہوتا ہے اس کے بعد اثر تک زہر سے اثر تک باقادہ سونے کے لئے قیلولہ کے لئے ایک وقت رکھا جاتا ہے تو یہ اللہ کے نبیس ہم کی سنت ہے صحابے کرام کے سنت ہے اس کو ہمیں بھی برقرار رکھنا چاہئے اور اس سے ہڑ کر ہم نے جو ایک الگ طرز زندگی اپنا رکھی ہے کہ قیلولہ کا کوئی سسٹم ہی نہیں اس کا ایک بہت بڑا نقصان ہی ہوتا ہے کہ آدمی فجر میں نہیں اٹھ پاتا آج آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں یہ بیماری عام ہے کہ فجر میں اٹھنا بہت دشوار ہے اس کی وجہ ہے کہ آدمی رات میں دیر سے سوتا ہے اور دن میں قیلولہ بھی نہیں کرتا ہے تو جب آدمی دن میں قیلولہ بھی نہیں کرے گا رات میں دیر سے سوئے گا تو کیسے صبح اٹھ پائے گا فجر میں کیسے اٹھ پائے گا تو اس لئے ضروری ہے کہ اس چیز کو رواد دیا جائے قیلولہ کا تاکہ آدمی فجر کی نماز بھی پڑھ سکے اور سنت پہ بھی عمل ہو سکے اور ایک اور چیز میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ علماء کرام جب کھانا کھا کے تھوڑا سا لیٹنا چاہتے ہیں سوتے ہیں تو بہت سائے لوگ آوازیں کستے ہیں بہت سائے لوگوں کو ہم نے دیکھا سنا کہ وہ مزاق بڑھاتے ہیں کہا یہ مولوی لوگ ہمیشہ سونے پہ رہتے ہیں آرام پرست ہیں اب ان بےوقفوں کو کون بتائے کہ ایک مولوی کو فجر میں اٹھنا ہوتا ہے تمہاری طرح سونا نہیں ہوتا ہے یہ جو لوگ اعتراض کرنے والے ہیں یہ بارہ بجے ایک بجے سویں گے اور پھر دس بجے ان کی نیت کھلے گی تو ان کی نیت تو پوری ہوگی لیکن یہ ایک مولوی کی جو لائف اسٹائل ہے وہ نہیں سمجھتے کہ وہ ایک مولوی فجر میں اٹھتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ فجر میں اٹھے گا تو دن میں اس کو سونے کی ضرورت ہے تو اعتراض کرنے سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ ہماری لائف اسٹائل کیا ہے ہمارا طرز زندگی کیا ہے اور یہ جو مولوی حضرات ہیں علماء حضرات ہیں ان کی لائف کیا ہے تو بہرحال قیلولے پر یہ بات آئی میں آپ کے سامنے واضح کر دیا خلاصہ یہ کہ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ اس کا صحیح وقت کیا ہے تو اس کا وقت جمعہ کے بعد ہے جیسا کہ حدیث میں ہے تو جمعہ کے دن ہے تو جمعہ کے بعد اور جمعہ کے دن نہیں ہے تو زہر کے بعد یہ وقت مناسب ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین اب وقت تو ہو چکا ہے اس لئے اس پروگرام کو ہی پر ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم کو بھینا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شوہرہ اسے نور فرما لیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کریں سوال پوچھتے ہوئے آپ سوال کے سارے اصول و ضوابط کا خیال لکھیں آپ کا سوال کم سے کم الفاظ میں ہو آپ کا سوال بامقصد ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشی کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم کو ملتے ہیں تو ہماری کوشش ہوگی کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں تو ناظرین اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی کوشش اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں